بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اس یوٹیوب چینل میں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے اپنی ماؤس کو کی بورڈ سے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ماؤس نہیں ہے تو آپ آسانی سے کی بورڈ سے جو ہے ماؤس کو یوز کر سکتے ہیں ماؤس کی ایرو کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا دوبراہ مہربانی سبسکرائب بٹن پہ کلک کر کے اور ساتھ میں بیل کے ایکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفشن آپ کو ملتے رہے تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے اگر آپ کو یوز کرنا ہے ماؤس اگر آپ کے پاس ماؤس نہیں ہے آپ نے کی بورڈ یوز کرنا ہے ایزے ماؤس کی بورڈ کی جو ہے شارٹ کٹ کمانز کے ذریعے تو چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ نے جو کی آپ کو بتا ہوں وہ آپ نے پریس کرنا ہے ایلٹ شفٹ پلس نم کی یہ آپ نے دبانا ہے جیسے آپ یہ دبائیں گے تو یہاں پہ آپ کے سامنے اس طرح کی آپشن آ جائے گا ایلٹ اور لیفٹ سائیڈ میں جو بھی آپ کی کی بورڈ میں موجود ہے وہ ایلٹ لگانا ہے شفٹ لگانا ہے نم کی جو اس سائیڈ ریٹ سائیڈ میں موجود ہے وہ جیسے ہی لگائیں گے یہ آپشن آج آئے گا آپ کے پاس آپ نے اس کو یس پہ انٹر کر دینا ہے اور یس کر دینا ہے تو ہے اب آپ کے پاس یہ نوٹی فیشن بار اوپن ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اب آف ہے یہ اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ تو فیلال میں ماؤس سے استعمال کر رہا ہوں تو اب میں کی بورڈ سے استعمال اس کو کروں گا ایرو سے تو یہ نہیں ہوگا جو نمبر والا جو کیز ہیں اس سے اس میں ایرو ہے وہ اس سے استعمال کرن گا تو نہیں ہوگا تو اب میں اس کو شفٹ اور نم کی اس کو پریس کروں گا شفٹ پریس نم کی جیسے ہی میں پریس کروں گا یہ آپ نے بھی پریس کرنا ہے یہ نوٹی فیشن بار میں یہ جو ہے یہ جیسے ہی آواز کرے گا ساؤنڈ آ جائے گا تو یہ اس طرح سے ہو جائے گا اور یہ آن ہو جائے گا اب چلیے میں استعمال کرتا ہوں اس کو اور یہ دیکھیں یہ یوز ہو رہا ہے آپ نے نم کی آن رکھنا ہے تو آپ کو جو ایرو ہے اس سے یہ استعمال کر سکتے ہیں فور سے یہ جو ہے لیفٹ سائیڈ جائے گا اور سکس سے یہ رائٹ سائیڈ جائے گا اور یہ اوپر جائے گا ایٹ سے اور نیچے دو سے یہ نیچے آ جائے گا اس طرح سے آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے آپ نے کوئی بھی فولٹر اوپن کرنا ہے جیسے کہ میں مائی کمپیٹر میں جاتا ہوں یہ میں اب کی بورڈ سے استعمال کریں یہاں پہ آپ نے فائر پریس کرنا ہے جیسے ہی آپ فائر ڈبل باہر پریس کریں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اور اگر آپ آپشن والی بٹن میں جانا چاہتے ہیں تو آپ نے چلیے میں ڈی فائل میں آتا ہوں اور پارٹیشن میں اس میں آپ نے جو ہے پلس کی ہے دبانا ہے بٹن جو آپ کی کی بورڈ پر موجود ہے اور یہ آپ شن آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا امید کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند دیئے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور آگے بھی شیئر کریں شکریہ پکستان زندہ بات